بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام داری پورٹرز میں سابر شاکر اور چودری غلام سیند صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین آج کل چونکہ حکمراج جماعت کے لیے ہی مسائل ہی مسائل ہیں اور حکمراج جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر ایک اور مشکل محلہ بجٹ کی منظوری پنجاب سے بھی سرحد سے بھی یعنی کہ خیبر پختونخہ سے بھی اور مرکز سے بھی پنجاب میں بھی ان کو چیلنج کیا ہوا ہے اور مرکز میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے میٹنگ بھی ہو رہی ہیں کور کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ براہ راست کوشش کی جائے کوئی انفرمیشنز لینے کی فرسٹ انڈ نالیج فرسٹ انڈ انفرمیشن فیصل وارڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہیں اور بہت ہی قریب ترین سمجھے جاتے ہیں سمجھے نہیں جاتے بلکہ ہیں بھی تو ہمیں شاید کوئی ایسی باتیں بتا دیں کہ جس سے کوئی ملکی سیاسی صورتحال کا اندازہ ہو سکے تو جناب آہ فیصل بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت کیا سیٹویشن ہے بغاوتیں کچلی جا چکی ہیں یا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے کوئی سٹیٹیجی بنا دی گئی ہے اور ویٹ اینڈ سی گو سلو پالیسی اگریسیو کیا چل رہا ہے بہت شکریہ صاحبی صاحب دیکھیں صاحبی صاحب میرے خواہد سے بغاوت ذرا سٹرانگ ورڈ ہو جائے گا اختلاف رائے تک ہم رہیں تو بہتر تھا میری اسیسمنٹ کے تحت اور وہ کافی حد تک معاملات سلج گئے ہیں کیونکہ یہ جو کانفلکٹ تھا وہ یہ تھا کہ فیملی کا ایشو تحریک انصاف کا ایشو تحریک انصاف کے اندر ہی رہنا چاہیئے تھا چاہے اس میں اگر مجھے بھی کوئی ریزرویشن ہے تو میں جا کے اپنی پارٹی اپنے وزیر آزم سے جا کے اس کو بات کر لوں سمجھا لوں یا سمجھ لوں بڑھ جب بھار آیتی تو اس کے اندر سپن بال بھی آیتی اس کے اندر سپن ایفیکٹ بھی آیتا ہے کرٹیزم بھی آیتا ہے تماشا بھی لگ جاتا ہے نمبر ایک آہ نمبر دو یہ ایک ہے دیکھیں صاحبی صاحب اصولاً کوئی گروپ بندی نہیں ہوتی یسے اگر مجھ صاحب پوچھیں بارہ چوتہ سال کے اندر اللہ تعالیٰ اوپر ہیں اور اگر سیاست کی بات ہم اس سے کریں گے تو میری لابی جو کل تھی وہی آج ہے اور وہی آگے رہے گی وہی وزیر آزم مران خان صاحب کیونکہ ہم سب نے متفقہ طور پر ان کو لیڈر ماننا ہے اور لیڈر جب آپ ماننا ہے تو کئیوں کی اپروچ ہوتی ہے کہ جی وہ کچھ کی بلائنڈ فالنگ ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی بلائنڈ فالنگ ہے ہم نہ کسی شاک سے اٹھ کے آئے ہیں اگر آج ہمیں کوئی پرابلم مجھے ہو جائے اور ایسی پرابلم ہو جو میں سمجھوں گے میں جسٹیفائیڈ ہوں اور میری نہیں سنی جا رہی تو میرے پاس دو آپشن ہیں یا میں سرینڈر کر دوں یا پارٹی سے نکل کر بات پر پارٹی اندر رہتے ہوئے ہی مناسب نہیں ہے کہ جس کو جس کو اللہ نے آپ کا وسیرہ بنایا ہے اس کو آپ بزار میں خیٹیس آیا کہ وہ برداشت نہ ہوا تھا نہ ہے نہ آگے ہوگا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ دیکھیں فیملی میمبرز میں جب باتیں ہوتی ہیں تو جیسے میرے خلاف بہت ساری باتیں ہوئیں کیونکہ وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے تحریک انصاف کی فیملی میں سے مجورٹی کے تو میں جانتا بھی نہیں جنہوں نے میلے والی بات کی لیکن میں نے ریسپونڈ اس لیے نہیں کیا کیونکہ پھر میرا گھر کا معاملہ تھے لیکن اگر یہی بات لیکن آپ نے تو بہت ریسپونڈ نہیں بلکہ آپ نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں دیکھیں ثابت جائے اُن کی گفتگو سن لیں اس گروپ کی جنہوں نے بھرے مجموع میں آکے سب کچھ کہا ذرا سنائیے گا جہانگیر ترین گروپ ہمیں بہت مصبت ریسپونس وزیر اللہ صاحب کا ملا ہمارے ساتھیوں کے کئی گلے شکوے تھے کئی مسائل تھے ان کے لیے ہدایت جاری کی ان کو حل کیا جائے اس طرح کے مسائل تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حل ہو گئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ پورا وعدہ کیا کہ آپ کے علاقے کے ڈیویلمنٹ اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ہم حل کریں گے آج ہمارا سی ایم پنجاب نے ایک ڈی ایس لگا دیا ہے وہ ڈی ایس ہمارے جتنے بھی پنجاب زلہ کے لوگ ہیں جنگیر خان ترین صاحب کے گروپ کے ان کے تمام مسائل کو حل کروائے گا تو یہ ڈپٹی سیکٹری لگائے جا رہے ہیں اور پیرلل ایک سسٹم ترتیب دیا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار صاحب نے وہ کہتے ہیں سارے مطالبات بھی ہمارے پورے ہو گئے تو کیا واقعی مطالبات پورے ہو گئے سابر صاحب دیکھیں جو سی ایم پنجاب فریس لے رہے رہا ہے اس کا تو میرا نہ رائیڈ بنتا ہے نہ پراؤگیٹ ہے ویڈی میں اس پر کوئی کومنٹ کروں وہ تو سی ایم صاحب جانے یہ ان کا صوبہ ہے وہ چیز اگزیکٹیو ہے لیکن جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ہی با بتا رہا تھا کہ دیکھیں آہ سابر صاحب وزیراعظم پہ نہ کبھی کومپرمائز ہوا تھا نہ آگے ہوگا پوائنٹ بلانک اس میں شدت بھی بہت کئی سے آسکتی اور جب میں شدت کی بات کرتا ہوں زبانی گولہ باری کی بات یعنی اسمان مزدار صاحب وزیراعلا رہیں گے ہنڈر پرسینٹ اللہ کی ذات ہٹا سکتی ہے ان کو کوئی تبدیلی نہیں کوئی تبدیلی اسی کوئی تبدیلی نہ ہے نہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے ٹھیک ہے پوائنٹ بلانک ٹھیک ہے جی وزیراعظم چاہے صبح آپ کو لگا دیں مجھے لگا دیں کیونکہ وہ ہیڈ ہیں وہ ان کا پروگٹ ہے وہ ان کے پاس ہی رہا تھا نہ آپ لگ سکتے نہ میں لگ سکتے میں ایک مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے نیزی اکتو سر اس ملک اندر جیل سے آہ وزیراعظم کی کرسی تک لوگ بیٹھ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں تو وہ تو ہم نہیں کیسے تھے جو میں کہہ رہا تھا صاحب صاحب وہ یہ کہ دیکھیں جی میرا کوئی استلاح پارٹی گندر نہیں ہے جو میں نے باتیں کی وہ وزیراعظم کی ذات پہ جب بات آئے گی اس سے زیادہ شدت ہوگی اور اس سے زیادہ انٹینسٹی مورل بھی ہوگی وربل بھی ہوگی اور فیزیکل بھی ہوگی سنے آپ نے جو ایس ایچو بھیجنے کی دمکی تھی تھی اس کے بعد یہ معاملات تھنڈے ہوئے ہیں صاحب صاحب دیکھیں اس پوری گروپ کی ایک ایس ایچو کی مار ہے ابھی آپ ایک ایس ایچو کی مار ہے آپ رہی مقابلے میں بھی ہوگی سابر صاحب دیکھیں ایسے جو بیجا تھا رہا صاحب دیکھیں یہ تیریز راپس رہی نہیں تھی دیکھیں سابر صاحب میں آپ کو بتایا اچھا سابر صاحب میں نے بھی کوچھ کہنا ہے سیلکل جی آئے اس نے بات سابر صاحب دیکھیں میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے نا پتی پارٹی کے ساتھ وہ یہ کمیٹمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے اچھا برا برا گا دیا وزیراعظم سے ہٹ کے میرے اوپر اسی پارٹی کے میری فیملی کے لوگوں نے میری فیملی میمبرز نے پارٹی کے بہت کچھ بولا جن کو میں جانتا نہیں تھا لیکن یہی میری پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے تو میں زبانی جواب بھی دیتا اور دوسرا جواب بھی دیتا اور پاکستان کو بہت سی طرح پتا ہے کہ میں کتنا capable ہوں کیا کرنے کے لیے لیکن میں نے ایک لفظ بھی نہیں نکالا آج بھی نہیں نکالا ہوں اس لیے میرا گھر ہے لیکن گھر میں میرے تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب وزیراعظم پہ بات آ جائے گی تو طریقہ کار اگر ڈیسنٹ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جتنے ورکر وہ ہیں اتنا ورکر میں ہوں لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ سینیورٹی کے اندر پرائم منسٹر کا ریپلیسمنٹ کوئی ہے میری پارٹی کے اندر کوئی نہیں ہے نہ ہم مانتے ہیں نہ مانیں گے اور ہماری جیسے نظر بہت کھل کے بہت دوہ کابینہ میں بہت ساری باتیں کی ہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ میں نے کھل کے سابر صاحب باتیں کی ہیں آخری اور موس امپورٹنٹ چیز کہ دیکھیں جانگی ترین صاحب کے لیے پرسپشن ہے پبلک کا جب لوگ چھپ چھپ کے ہماری پارٹی سے بات کرتے تھے جب یہ تھا اختلافات شروع ہو گئے تو لوگ چھپ کے باتیں کرتے تھے میں واحد ایک کیابنٹ کا وزیر تھا جو جانگی ترین صاحب سے بات کرتا تھا اور ایمان خان صاحب کی نولیج میں ہوتا تھا اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جانگی ترین صاحب اور پرائیم میریٹر کے بیچے فاصلے ختم ہو اور میں اپنی ذات کے طور پر جانگی ترین صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں لیکن آج بھی آپ مجھے کہیں گے کہ جانگی ترین صاحب یا کوئی اور یا میں یا کوئی اور جانگی امران خانہ بن سکتا ہے تو یہ فاصلے فاصلے کم کرنے کی کوشش آپ ابھی بھی کر رہے ہیں سابر صاحب اگر ایک الیگیشن ہے مجھے امید ہو اس الیگیشن سے وہ میں میری خواہش بھی ایک کو نکل آئے ہیں لیکن آخری بار میں فاصلے کم کرنے کے لیے آج بھی ترین صاحب کو جتنا بھی پم کر دے میں آج بھی ان کو فون کر رہا ہم ان کے گھر جا سکتا ہوں میں وزیر آزم کو بھی ہمیشہ مضبط بات ہی کروں گا آخری بار کب بات ہو یہ جانگی ترین صاحب سے بیس دن مہینہ پہلے بیس دن مہینہ پہلے یہ تازہ ترین تازہ ترین جو کاروائی ہیں اس سے پہلے جی اس سے پہلے تو آپ آپ نے رابطہ نہیں کیا یا انہوں نے صرف میرا کوئی رابطہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے اگر ابھی میں یہاں سے اٹھ کے چاہوں تو میں ترین صاحب گھر جا سکتا ہوں میں ترین صاحب سے بات کر سکتا ہوں میں وزیر آزم سے چھکے کوئی کام نہیں کرتا ان کی بھی کوئی کال نہیں آئی اس دوران نہیں پم کرنے والوں میں ضروف ہونا ہے دونوں طرف سے آئے ہوں گے ان کی طرف بھی لیکن اگر آپ مجھ سے پھر میں کوئی کہوں گا کہ اگر جانگیزرین صاحب کی عمران خان پارٹی کے اندر قربانیاں یا چیزوں کے اندر بات کروں گا تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ویسے بھی ان کی کامیابی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میرے لیے صرف کوئی بھی عمران خان نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا چوئی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں چوئی صاحب نہیں سابل شاکر صاحب اگر تو فیصل وارڈا صاحب کا یہ کیس ہے کہ یہ عمران خان کے بڑے لائل ہیں اور پارٹی میں بڑے کمیٹڈ ہیں اور اپنی کارکردی دخواہ رہے ہیں اور ڈیم کے جو کام ہو رہے ہیں اس میں یہی وزیر ہے اگر ٹو فور نائن کے حلقے کی بات لی جائے تو اس کا ڈسکریڈ کس کے ماتھے بھر ملا جائے گا فیصل وارڈا اگر ان لوگوں کو گالیاں دیں گے اور وہ آگے سے آپ کو گالیاں دے دیں گے تو اس کے کون ذمہ دار وہ بھی وارڈا صاحب اور حالت یہ ہے آپ نے بڑا فقریہ کہہ دیا کہ جی وہ ابھی فلان ہی اٹھے گا بھائی ہم تو چاہتے ہی نہیں ہٹھے ہم تو چاہتے آپ پورا ٹم پوری کریں اور آپ کا ہر بندہ آپ جو وزیراعظم کے اردگرد وہ کہتے ہیں جی بھائی ہم تو اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں بھائی خدا کا خوف کرو جو سٹرنٹ آپ کی پہلے دن تھی آج بھی وہی ہے what is going on آپ فیصل وارڈا صاحب کیا خدمت کر رہے ہیں قوم کی یا پارٹی کی یا عمران خان کی مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کو خدمت کہتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے میری کمٹمنٹ کی بات کریں گے تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پورے پاکستان کو یہ بات پتا ہے کہ مجھے میری زندگی کا ایک حصہ اس پارٹی میں لگ گیا اگر آپ مجھ سے عمران صاحب یہ پوچھیں گے کہ میں نے وزارت میں کیا کیا تو اللہ کی بیربانی ہے کہ وزارت میں وہ کام پینسٹھ سال بعد کریڈٹ سارا میری ٹیم اور عمران خان صاحب کو جاتا ہے لیکن کیونکہ انچارج میں تھا تو آج بھی جو موس پرفارمنگ منسٹری ہے اس میں سکہ جو چل رہا ہے وہ آبی وسائل کا ہی ہے جو ڈیمز میں ہم نے ایک اناؤگریشن نہیں کی ہم نے ڈیمز کے پیسے ارنج کیے ڈیمز کو آہ سٹارٹ کروا دیا کانٹریکٹس اوارڈ ہو گئے اور واحد پیسٹھ سال کا ایک وزیر ہوں پھر میں کہہ رہا ہوں کریڈٹ سارا میری ٹیم کو جاتا ہے اور وزیر آزم کو جاتا ہے لیکن کیونکہ میں اس کرسی میں بیٹھا ہوا تھا اس کا حصہ میرے پاس اس لیے لگ جاتا ہے کیونکہ میں ہیڈ تھا اس کا یہ واحد منسٹری ہے جس کی کریڈٹ ریٹنگ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ہے مجھے گورنڈ اور پاکستان کی سوفرنگ گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی وزارت سے بیٹھ کے اپنے ماتہت دپارٹمنٹ کے اندر خود گارنٹی شکر ستا ہے اور آج بھی جو یورو بانڈ آ رہا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا بانڈ ہے جو اتنا وائیورنٹ لی لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے اور میرے پروجیٹس کے اندر کوئی پروجیٹ کے اندر ہر پروجیٹ کے اندر سپریم کورٹ ہے ہر پروجیٹ کے اندر نیب ہے ہر پروجیٹ کے اندر منسٹری ہر پروجیٹ کے اندر دپارٹمنٹ ہے ہم اپن تب بھی تھے آج بھی ہیں اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں عدالتوں کا کہ انہوں نے ڈیم کے معاملے میں بہت پاکستان کے لیے وہ کام کیا جو یوزیلی کوئی دنیا میں لوگ نہیں کر سکتے تو فورٹی نائن تو فورٹی نائن کی جانتے بات ہے دیکھیں آپ کا حلکہ تھا دیکھیں آپ اس میں متحرک نظر بھی نہیں آئے دیکھیں صاحبی 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 اور حلکہ بھی ہار گئے صاحبی صاحبی صاحب دیکھیں میری بات سے اور جو میں نے لکھا تھا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس کا ایک پیراگراف کچھ حصہ میں نے گورنر سندھ کے بھی حوالے کر دیا تھا کہ ریکارڈ بنا لو تو ریسپانسپل آپ اس میں کس کو کہا تھا آپ نے گورنر سندھ کو کہا تھا یا علی زید کو کہا تھا یا آپ نے آپ کو کہا تھا دیکھیں صاحبی صاحب میری لیے بڑی نامناسب بات ہوگی اگر میں اچھے کا کریڈٹ اپنی طرف لینے کوئی کرتا ہوں تو برے کا کریڈٹ بھی مجھے فیس کرنا چاہیے لیکن اگر بی دس لاکھ کی عبادی کے اندر پینتی سال میں جو مجھے فنڈ ملا وہ فنڈ قوم کی مرضی سے لگا اور میں آخری بات کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں مجھے ہرایا گیا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو چھٹے نمبر کی پارٹی تھی وہ پہلے نمبر پہ آگئے اور وہ بھی ساڑھے بارہ بجے کے بعد یہ ناممکن سی چیز ہے سر دیکھیں نا بات یہ تو فورٹی نائن آپ آر گئے آپ فیسل وارڈا صاحب اپنی یہ ٹو فور نائن کے ڈیفیٹ جو ہے وہ فیسل وارڈا کی وجہ سے ہوئی ہے آپ الیکشن کمپین میں بھی نہیں تھے نا آپ کو روکا گیا تھا میں آیا تو مجھے الیکنگ کا مجھے نوٹس آگیا کہ جو میں نے اور میں تو ابھی بھی آپ سے کہوں گا کہ اگر میں یہ بات کوئی یہ جتنے بھی ووٹ پڑے یا جو بھی ہم بنے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ کے اوپر میں شک ہے مابا کی دعا ہے لیکن وسیلہ ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دیا ہم تو کانسکلر کا میں تو بڑا فخریہ بول سکتا ہوں میں کانسکلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا تھا میرے اوپر موٹ تھی عمران خان صاحب کی ان کی امانداری کی ان کے ویجن کی مجھوں نے لوگوں نے ووٹ دیا اور آج بھی جہاں میں کھڑا ہوں گا مجھے پھر امید ہے کہ مجھے واپس جیت ملی یہ جو ووٹ ڈینک گرا ہے اس کا ذمہ دار کوئی تین وجوہات کیا کیوں آپ کو ووٹ نہیں ملے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں نہیں ملے پارٹی کے اندر کے اختلافات تھے علی زیدی گورنر سن فیصل وارڈا یا پھر آہ مجموعی طور پہ کوئی آپ کی کار کر دیگی ایسی نہیں تھی پارٹی کی سابر صاحب وہ پنجاب کے بھی آ رہے نے بیکے وہ سیٹ ان کی نہیں تھی نا سابر صاحب یہ سیٹ ان کی تھی پی ٹی آئی کی سیٹ تھی جائے صاحب میں آپ کو اس کا جواب سے بھی ایک ہی لفظ میں دے سکتا ہوں گھنڈوں کا مقابلہ بدماشوں کا مقابلہ گھنڈا گردی اور بدماشی سے ہی ہو سکتا ہے شرافت اور درس سے نہیں ہو سکتا یہ میں وزیراعظم صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں آپ کے توسو سے بھی کہہ رہا ہوں میں اسی کے اوپر اس کو سمجھتا ہوں اور اسی کو مانتا ہوں حیصل وارڈا صاحب یہ جو نیریٹیو ہے نا اگر ہم اس کو لے لیں کہ اس طرح تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پچھلا الیکشن اور آہندہ الیکشن وہی جیتے گا جو گھنڈا گردی میں بہتر ہوگا سر آپ نے کبھی آپ کی تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے آہم صاحب کبھی بہت زیادہ ہے سر مجھے ایک باب بتائیں کبھی آپ نے سٹنگ حفومت کو الیکشن آرتے دیکھا ہے تو یہ تو میں آپ کیونکہ پرائیم مرنسل عبران خان اس نظریہ کا اس ظرف کا آدمی نہیں ہے جو ظرف کے لوگ ہمیں اس ملک کے اندر ملے ہیں جو لگتے تو یہی یہی تو سب سے بڑا بڑا علمیہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ زمنی الیکشن پی ٹی آئی جیت ہی نہیں رہی نہ اپنی سیٹیں نہ کسی اور کیونکہ سر جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں اس طریقے سے الیکشن یہ تو پردگارہ کرم تھا کہ یہ الیکشن آپ کو پتہ ہے نا اگل الیکشن بھی انہی چیف الیکشن کمیشنر نے کروانا ہے دیکھیں سر میں الیکشن کمیشنر کو تو سے موس میرے ساتھ اس سے امپورٹنٹ جو گراؤنڈ پہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں بیگ اٹھائے جاتے ہیں ابھی آپ مجھے بتائیں ٹو فور نائن کے الیکشن کے الیکشن کمیشن کے اندر بیگ گئے ہیں سیلیں ٹوٹی میں چھے دن پولیس کے پاس وہ بیگ تھے تو سندھ پولیس کے پاس کوئی بیگ تھا اور اس کی سیل ٹوٹی میں تو کیا اس میں مجھے کوئی راکٹ سائن سے بتانے کی اس پہ کیا ہوا ہے اور سارے بارہ بج کا ریزلٹ سارے بدل گئے ہیں ایک لیڈ جو چھٹے نمبر پہ تھی ہے پارٹی پی بس پارٹی آپ کی اسیسمنٹ میں کس نے جیتنا تھا ٹو فورٹی نائن میں دیکھیں جو مقابلہ تھا وہ ہمارا اور نون لیک کا تھا نون لیک کا تھا کیونکہ یہ سیٹ تو پہلے امپورٹنٹ تھی نہیں ہے تو سیٹ تب امپورٹنٹ بڑھنی ہے اللہ کے فضل تو جب شباز شریف اور میگراؤن پہ ہے وہنا تو اس سیٹ پہ کو آنے کو تھی آ رہی نہیں تھا اور اس سب سے ڈیفکلڈ لے رہی ہے گراجی کا لیکن اس میں آپ کو بھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک نیوٹرل انیالیسز کرائیں تو جتنا پروپاگینڈا اور یا پرسپشن کریئیڈ گئی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ٹویٹ ہے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو پیسے دھال سے ہو رہا ہے یعنی کہ وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانا ایوی ایم کی آوڈینیس جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو فراڈ کہہ رہی ہے اور فراڈ کہنے والوں کے جو پروگرام ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہے اور تابر صاحب میں کس 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 جو اور ہوں گا یہاں تو ایسا بھی ہوئے کہ اکاؤنٹس میں پیسے آ گئے ہیں اور شباہ شریف باہر ہے ملک سے جانے کو تیار ہے یہ کجیبی ملک کے اندر تماشا آپ نے کبھی دیکھے ایک آدمی تین نمہ ملک سے بھاگا ہے مفروری ہے کٹی نماز شریف دے اور وہ پھر واپس آئے پھر ملک کے اندر میرا تو قصور نہیں ہے نا چلے سر وہ تو ہے نا یہ ان کو تو یہ تو آپ کے اندر ہے نا سر ہمارے اندر کاش ہم باقیوں کی طرح میں نے آپ سے کہا نا اس ملک کو چلانے کے لیے اس گھنڈا گردیوں ختم کرنے کے لیے پہلے گھنڈا گردی کرنی پڑے گی پھر گھنڈوں کے بعد آپ فرشتوں کو لائیں گے ہم فرشتوں کو لائیں گے اسمان دوزار صاحب میری جو اطلاع نہیں جہانگیر ترین گروپ والے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے سارے مطالبات مان لیے ڈی ایس بھی لگا دیا انہوں نے کہا ڈیپٹی سیکٹری بھی لگا دیا ادھر وہ نہیں نہیں ڈی ایس ڈیپٹی سیکٹری بھی لگا دیا نظیر چوان صاحب ابھی بتا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پیرلل ہمارا اب وہی ڈیل کرے گا ہماری جو بھی باتیں ہیں ان کے ذریعے اور اس کے بعد یہ جہانگیر ترین صاحب کے ڈی پیو بھی لگ جا ان کی مردی اور ایبی جونئر تو یہ سارے مطالبات مانے جا رہے تھے تو وزیراعظم عمران خان نے کور کمیٹی والوں کو بھی بلایا اور اسمان دوزار صاحب کو بھی بلایا ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ خبردار کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا اور بجٹ منظور کروانے کے چکر میں اگر کوئی ریایتیں دی تو اسمان دوزار صاحب نے کوئی وہاں پہ وضاحتیں بھی کی ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے کہا بجٹ منظور نہیں ہوتا تو زیادہ زیادہ کیا گورنمنٹ چلی جائے گی ساتھ اپنے دیکھیں پروائنسل گورنمنٹ کے اندر تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ہم اس ساتھ آپ جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان کسی کرمینل کرپشن کی ایکٹیوٹی میں آپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کے بعد بیگیج نہیں ہے نہ وہ کوئی کامپرمائز کرے گا نہ کوئی نرو دے گا اس میں میں ہوں کوئی اور ہے نواز ہے ایکس بائی زید ہے کسی کو نہیں چھوڑے گا اس کے لیے گورنمنٹ گرتی ہے گھر جائے اقتدار گرتا ہے گھر جائے پرویشنل گورنمنٹ گرتی گھر جائے فیڈل گورنمنٹ گرتی گر جائے جان جاتی جان چلی جائے جان لینی پڑھتی جان لینی پڑھی پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر نہیں کامپرمائز کرپی پرائم منسٹر کی پیدائش کے اندر اس کی ایک جینز کا حصہ ہے کہ وہ غلطی آپ کی معاف کر سکتا ہے کرپشن آپ کی معاف نہیں کر سکتا اور یہ کرپشن اس کی اپنی ذاتی جیب کی نہیں ہے پاکستانی کرپشن عام غریب آدمی کی کرپشن ہے اس میں کوئی کوئی کوسٹن ہی نہیں اگر ہاں فرق ہے عمران خان صاحب کی سوچ میں کہ اگر کسی پہ غلط الزام ہے اور وہ نکل آتا ہے اس سے بھار تو وہ چاہے نواز کا آدمی اوپیپلز پارٹی کہو یا طریقہ انسان صاحب اور اگر نہیں نکلتا تو نواز اوپیپلز پارٹی سے پہلے زیادہ سختی وی ٹی آئی والے کے اوپر ہوگی یہ میں آج نہیں بیس دس سال پہلے بھی عثمان بزدار صاحب نے بھی کوئی دو چار وزیروں نے بھی وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ ذرا جے کٹی کے معاملے میں ہتھ نرم کریں بجٹ منظور کروانا ہے گمڑن بھی چلانی ہے اس طرح نہ کریں تو وزیراعظم عمران خان نے ان کو ڈانٹا ہے سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خبر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی سمجھتا ہوں کسی کی جرت بھی نہیں یہ بات کرنے گی چلانیلس پوریڈلس کوئی یہ بات کر ہی نہیں سکتا وزیراعظم سے کتنا ہی کلوز ہو کتنا ہی قریب ہو اور کتنا ہی بڑا آدمی ہو پرائم منسٹر سے کسی کی جرت نہیں یہ بات کرنے سے کہ جی اولا کریں ایک رپچن ہے تو آنکھ بند کر دیں حکومت چلانی بجب میں نہیں مانتا یہ سب ہیر سے ہے سر سب خبریں اور کچھ نہیں خبریں نہیں بے بندیاد ہے آپ کی خریدیمیلیڈی کو کوئیشن نہیں کر رہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی کچھ لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کیا ان کے گروپ سے بھی کیا پھر عثمان بزار صاحب نے بھی کہا کہ آپ کیونکہ کام تو انہوں نے کہا میں نے کرنا ہے پنجاب میں میں ہوں تو بس میں آپ کو ایڈجسٹ کر لوں گا لک آفٹر میں کروں گا تو یہ خبریں پہنچیں وزیراعظم عمران خان تک تو پھر انہوں نے چھٹی کے دن اتوار کے روز کور کمیٹی کو بھی بلایا اور عثمان بزار صاحب کو بھی بلایا کہ خبردار اگر آپ نے کسی نے بھی ریڈ لائن کروس کرنے کی کوشش کی یا اکاؤنٹیبلیٹی پہ آکے کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی مجھ سے بالا بالا سرکر نہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں نہ کسی کی جورت ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ یہ طریقہ انصاف کے جس کا نامی طریقہ انصاف ہو جس میں سٹگل خواری پریشانیاں سردی گرمی عمران خان نے دے گی ہم تو پھل کھانے والے میں سے ہیں ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ جس نے جس کی ہر قربانی موجود ہے بائیس چوبیس سال پچیس سال ہو گئے ہیں اس بات کو وہ کسی کے کہلے پہ کمپرومائز کرے گا اور یہ سرکار اگر اس کو چاہیے ہوتی یعنی گورنمنٹ میں آنا ہوتا تو مشرق بھی دور میں آیا تھا کہ دیکھیں آپ کو سمجھ نہ پڑے گا سابر صاحب عمران خان وہ آدمی نہیں ہے جس کے اوپر نیاب کے کیسز ہوں جس کی فیکٹریہ چل رہی ہوں جس کے بیٹے ہیں لوڈ مار کر رہے ہوں جس کو آپ جب چاہیں بہار کر دیں بیماری کے ڈرامے کے اوپر یا اندر کر دیں جب عمران خان لڑائی لڑے گا وہ کھل کے لڑے گا اور اس کی اس کے لیے ٹی وی کی کوریج کی اس کو ضرورت دی وہ انٹرنیشنل سٹار ہے اور پیدائشی سٹار ہے اس کے لیے اس کو سمالنا بڑا مشکل کام ہوگا میں آپ کے تمثل سے سب کو یہ بتانے جاتا ہوں اقتدار عمران خان کی کمزوری نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا یا وہ اپوزیشن میں بیٹھے تو پھر وہ جو لڑائی لڑے گا وہ بہت خوفناک ہوگی نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان کا اقتدار رہے نہ رہے عمران خان اپنے پرنسپلز پہ کمپرمائز نہیں کرے گا اس کے لیے کسی حد تکی قربانی کرنی پڑے اور چپ کر کے پیچھے بھی نہیں بیٹھے گا اس کی لڑائی بھیانک اور خوفناک ہوگی ایک بریک لیتے ہیں جناب بریک کے بعد پوچھتے ہیں لڑائی کتنی بھیانک ہوگی ویلکم بیک ناظرین لیکن آج ایک اہم ترین بیٹھے کوئی جی آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر میں اہم ترین اجلاس تھا اور کافی دیر جاری رہا بلکہ دو تین تین گھنٹے سے زیادہ جاری رہا اور تفصیلی بریفنگ ہوئیں اور اس طرح کا اجلاس شہاز و نادر ہی ہوتا ہے کیونکہ آج کے اجلاس میں آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر تھا ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئے اس کی میزبانی کر رہے تھے لیفٹن جنرل فائزہ مید لیکن ان کے ساتھ تھے آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوا چیئرمنٹ جوانٹ چیف آسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا نیول چیف پاک بحریہ کے سربراہ اور ائر چیف پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے وفاقی وزراء میں فواد چودری صاحب تھے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے اور دیگر حکام بھی موجود تھے اور آج کی یہ جو بریفنگز اور تفصیلی اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق سرکاری بیان بھی جاری کیا ہے لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق بھی اس میں خاص طور پر جی افغانستانستان کا معاملہ اور افغان لیڈرشپ کی طرف سے پاکستان کی تمام تر قربانیوں کے باوجود وہاں پہ جو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے پاکستان مخالف بیانات اور پھر انڈیا کی وہاں پہ شرارتیں وہ بھی زیر بحث آئیں پھر ایسٹن بارڈر انڈیا کیا عزائم رکھتا ہے اور انڈیا کے افغانستان میں امریکی اور غیر ملکی فوجوں کے انخلاق کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ ساری صورتحال پھر خاص طور پر میڈل ایسٹ کی صورتحال پہ بھی بات چیت ہوئی انفرمیشن شیئر کی گئی اور فلسطین کا معاملہ اور اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے فلسطین کے معاملے میں وہ بہت ہی اچھی رہی اور ایک موضوع تھا جی کرونا سے نمٹنے کے لیے مزید موثر اقدامات کیے جائیں تو یہ ایک اہم ترین اجلاس تھا چوش صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں نہیں بہت اہم اطلاع اس سے بڑا فورم ہی کوئی نہیں ہے تو وہاں اگر قومی سلامتی سے ریلیٹڈ معاملات ہوں گے تو یہ اجلاس کیا جاتا ہے ورنہ تو ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان has well played آئی مجھ سے شاہ محمود قریشی نے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں وہاں جو سٹینڈ لیا فلسطین کے ایشو پر اسرائیل کا مقابلہ کیا اور ان لوبیز کا مقابلہ کیا وہ پاکستان کے لیے اور اس حکومت کے لیے قابل فخر بات ہے having said this میں فیصل وارڈا صاحب سے جو بات پوچھنا چاہتا ہو نا یہ ان کو گنڈا کر دی کبھی ادھر ہمیں لے جاتے کبھی ادھر یہ کبھی نواز چیف کو قتل کروانے ٹیم بھیج دیتے ہیں لندن میں کبھی یہاں کچھ ہو رہا ہے کبھی شباز چیف جا رہا ہے اس کو روک رہے ہیں کبھی نصار کو علم نہیں اور میں کہتا ہے تین سال کی جو آپ کی کارکردگی ہے آپ جو اتنے بے چین ہو رہے ہیں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرانے کی what is the performance of this government to go to the police ناید لیکن سال صاحب performance میں تو آپ کو سب سے بڑا شوق ہمارے مخالف اور دشمنوں کو یہ آئے کہ ان کو نظر آرہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی گوننے کامیاب ہو رہی ہے جو growth rate آیا ہے وہ اب اس پر بحث چروع ہو گئے کہ وہ غلط ہے یہ ہے وہ ہے آپ exports دیکھ لیں کووٹ کے دوران جہاں پوری پوری western world کی economy melt کر گی ہم کان کھڑیں کووٹ کنٹرول کی بات آپ دیکھ لیں آپ گاڑیوں کی مینفیکٹر کے دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کے پلانٹس دیکھ لیں سٹاک ایک سین دیکھ لیں ٹیکسٹائل کے اندر جو پیکج دیا گیا ہے وہ دیکھ لیں لیبر کی شوٹیج دیکھ لیں آپ سب کچھ دیکھیں اور کمپیر کریں اور مجھے بتایا ہم کہاں غلط ہے ایک چیز ہے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا ہے اور اس کو اڈریس کرنے رہ گیا ہے اور وہ ایک آخری چیز ہے جو ہمیں جہیز اور وراست میں مہنائی ملی جس دن وہ قابو ہو گئی اس دن یہی لوگ جو آج کر رہے ہیں وہی لوگ بھی شرمندہ ہوں گے اور جو کر رہے ہیں میڈیا کے لوگوں کے علاوہ آپ کوئی چیز کرتے تو آپ ملک کی فائدے کے لیے بات کر رہے ہوں گے ہماری کبھی کر رہے ہوں گے لیکن جو دشمن ہیں ہمارے کب آئے گا دن دن کے سر تین سال میں پیسٹ سال کا سفر ہم نے پورا کی ہے پرائیس پرائیس آئی نیتیاں آگئی ہیں سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس مافیا پہ ہارڈ ڈالیں جس کی دھوم پہ پیہ رکھیں وہ نہیں نہیں کہانی کرتا ہے ہمارے پاس قانون کے اندر وہ گنجائش نہیں ہیں لیجسلیشنز ہوئی نہیں ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ اپنی مرضی کا مالک ہے یہ ساری پرابلمز کوویڈ مافیا دشمن کرمینلز سب کو دیکھیں اور ایک وزیر آضی عمران خان صاحب کو دیکھیں تو آپ بھی ان کے لیے دعا گو دے دعا گو بھی رہیں گے اور ان کو تھبکی بھی دیں گے اور شباشی بھی دیں گے کہ یہ آدمی ابھی بھی کھڑا ہے کر رہا ہے اور نکال رہا ہے بھور سے پاکستان کو اچھا جی آج کا جو جلاس ہوا اس میں مزید دو وزرہ امپورٹنٹ وہ تھے وزیر خارج شاہ محمد کریشی بھی موجود تھے اور وزیر دفاع رویز خٹک صاحب بھی موجود تھے تو فیصل وادر صاحب آج کا یہ جو میٹنگ تھی آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر تمام شیول اور عسکری قیادت وہاں پہ موجود تھی تو اس کا کوئی سیاسی فائدہ بھی ہوگا گورنمنٹ کو دیکھیں آہ سابید صاحب یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ہم جب بھی آ آرمی سے ملاقات کو دیکھتے تو اس میں کہیں سیاسی انگل کیونکہ ہمارا طرز سیاست کے اندر پیسٹ سال میں یہ رہا ہے لیکن میرے خیال سے it's a routine thing he is the boss of the armed forces also عمران خان صاحب ان کو بیفنگ دی جا رہی ہے plan کیا جا رہا ہے discussion کی جا رہی ہے debate کی جا رہی ہے اس normal routine جیسے آپ لوگ یہاں شو سے پہلے meeting ہوتی ہیں ایسی وہ meeting ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ naturally borders are related strategy related army decide کرے گی کہ ان کے plans کیا ہے وہ trained ہے اس کام کے لیے فیصلہ جو ہے اس پہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کیا اس طریقے جانا ہے اس طریقے جانا ہے normal briefing جیسے وزیری دیتے ہیں آہ کابینہ دیتی ہے بیوروکریٹس دیتے ہیں ویسے پہنچ میں بھی دی تو this is business as usual number one number two یہ کہ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شام محمود کنیشی صاحب کے جو زبردست افرٹ اقدامات تھے undoubtedly وزیراعظم کی قیادت میں وہ remarkable ہیں اور ان کو اتنا خراج جیسی ان پیش کر سکتے ہیں میں کہنا چاہی اور میڈیا کی بھی support کا تمام میڈیا کا شکر گزاروں کو اس اس مدعے پہ چودری نصار علی خان صاحب کو سن لیں آپ ان کو حلف لینے کیوں نہیں دے رہے سنائیے گھٹی ذرا election commission کو بھی اس کی copy بھیجی اور دن متین تھا مگر آج یہ کہا گیا کہ speaker اور deputy speaker کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا یہ موقف بالکل غلط ہے جو بھی chairman ہوتا ہے اس کے بعد کل ہی اختیار ہوتے ہیں speaker کے یہ میرا اپنا بھی خیال چاہوش صاحب یہی ہے کہ یہ یہ جو جو جواز تھا یہ عجیب و غریب تھا اس لیے شاید speaker پنجاب assembly خان محمد بھٹی صاحب کو بعد میں یہ statement جاری کیا کہ جناب نہیں وجہ یہ تھی کہ ہائی کوٹس میں کوئی پیٹیشن دیرے سماعت ہیں اور ہم چیک کر رہے ہیں کوئی حکم امتنائی تو نہیں محمد بھٹی صاحب اب آگے ہیں اس سے جی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہم پیٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں ہاں پیٹیشن کا انتظار کرنا اگر ایک بندہ ہے وہ حلف نے نے نہیں آیا تین سال اس نے غلط کیا اس کو آپ نے حلقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا assembly میں آنا چاہیے تھا یہ election نہ لڑتے لیکن اگر آئی گئے ہیں اور آپ نے ڈی سیڈ نہیں کیا ابھی ان کو یعنی سیڈ کوئی نوٹیفیشن نہیں ہے کہ وہ ہٹ چکے ہیں تو آگے ہیں تو ان کو آج علم دیتے پہلے آپ کی ثانیہ کامران آئی ہیں تو وہ پینل والے چیرمن نے اس سے علم دیا تو آج وہاں یہ کہتے رہے ہیں اب بعد میں یہ کہہ دیا یہ اس طرح کی یہی تو وارڈا صاحب سے ہمارا تنازع ہے کہ جناب آپ اصل ایشو پر آئیں move to the people عام آدمی کی طرف جائے یہ چونگیاں نا یہ لونڈے لپاڑیاں دے کمانا کچھ ملنا نہیں ہے آپ بھی سیدھا سیدھا عوام کی خدمت کے جذبے سے مدان میں اتریں اور یہ جو روز روز آپ دھمکیاں دیتے ہیں ہم assembly توڑ دیں گے پھر کس کا یہ اس میں فائدہ ہے آپ کا تو نقصان ہی نقصان ہے آپ کو دو سال پورے کرنے چاہیے اور اس کے بعد اپنی کارکندگی ایسی دکھائیں کہ لوگ آپ کو ووڑ دیں آپ ہر وقت جو بندہ ملتا ہے وہ جی ایسا ہے اچھا اب پہلے ان کا بڑا اتا جی صابر شاکر صاحب کہ عمران خان جو ہیں وہ ایماندار نہیں ہے اب وہ بھئی وہ ایماندار نہیں ہے ایماندار ان سے بڑا کوئی نہیں ہے سارے یہ کہتے ہیں بھئی ایمان نہیں ہے ہم ایک سیٹھ دی اب ہر چوتھے دل ایک نیا سکنڈل آجتا ہے کبھی رینگ روڈ آجتا ہے کبھی لاہور رینگ روڈ آجتا ہے کبھی کوئی چیز آجاتی کبھی شوگر میں ماف گیا اب کس کس چیز کا رونا روئے اب دیکھیں صابر صاحب بلاوی صاحب صاحب جو کہہ رہے ہیں کون سا سکنڈل ہے مجھے نہیں پتا جس کے اندر وزیر آزم کی کوئی انوالمنٹ ہے وزراء کی کوئی انوالمنٹ کاندیا اور شک ہے نمبر ایک وہ شک کی بنیاد پہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا نوٹس لے کے روکے انکوائری کر دیئے وہ ہڑ گئے اپنی کرسیوں سے کہ جو کرنا کرنا ہے اگر صاف رہے ہیں تو ہم آ جائیں گے نہیں صاف جیل میں جائیں گے اور کسی کی جیبے کوئی پیسہ نہیں کیا اور اس سکنڈل کے اندر جب پروب کرتے ہیں تو کہتا ہے یہی میڈیا کہتا ہے ہولا کریں جب پروب نہ کریں تو کہتے ہیں ملے میں کس جگہ پہ خوش ہے سر ہمارے زندہ رہنے پہ خوش ہے سانس کم لینے پہ خوش ہے کس پہ خوش ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو ہے کہ مجھے نہیں پتا چوئی صاحب کس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اسیملیاں توڑنے کی کس نے بات کی ہے مجھے نہیں تو کل بھی وزیراع닝 نے کل بھی یہی کہا ہے کہ اقتدار کی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بجھٹ منزل ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا نہ ہو سر میں تو کہاہ جب βیمجرہ خان صاحب کی کمزوری نہیں ہے کیونکہ سٹرینج ہے نہیں یہ بات ہے کہ یہ جو اسیمبلی توڑنے کی بات کی جاتی ہے بہت بہت ہے حصد عمر صاحب بھی کر چکے ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں وزیراعظم بران خان خود کر چکے ہیں تو نہیں وزیراع خارجہ نہیں کر چکے ہیں خارجہ بھی کر چکے ہیں شاہر محمود کرشت صاحب بھی کر چکے ہیں کہ بھئی اپوزیشن بینچوں پر سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو کریں شابر صاحب اس کا مطلب کیا ہوا ہم کامپرمائز نہیں کریں گے کرپشن کے خلاف ہم نہیں کریں گے اگر شابر صاحب اگر تحریک انصاف کے ڈائے ہارڈز کا نام آتا ہے صحیح آتا ہے یا غلط آتا ہے پروب ان کو کیا جائے گا وہ کہاں ٹھیک ہوں گاں گندے میں بٹھا لیے جائے گا نہیں ہوں گے جیلی سلاکھوں پیسے جائیں گے اس کے لیے اگر کوئی تگڑا گروپ کھڑا رہتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے اور کہتا ہے ہم گرا دیں گے گرا دیں جی صاحب اس پرلا بھی گرائیں ٹھیک ہے چوش صاحب اچھا سابر شاکر صاحب وہاں بیچ میں نہ آئے میرے دوست ہے فیصل وارڈا تو میں اگر ان کو سٹیٹ پوچھنا چاہتا ہوں خدا کو حضر علیہ حضر جان کے یہ کہے یہ کہتے ہیں ہم بلیک میل نہیں ہوگے آیا یہ جہاں گی ترین گروپ کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا سیدھا سیدھا دو نہیں ہوئے سر میں آپ کو بتا تھا کیوں نہیں ہوئے دیکھیں جائے گی ترین گروپ جس کو کہا جا رہا ہے اس میں ان کی ریزرویشنز تھی اپنے چیئرمنز تھی انہوں نے ڈے ون سے کہا ہمارا لیدہ عمران خان نے ہماری باہ ختم ہوگی وہ سمجھوتا کر کے اپنا خوبار نکال گیا اپنی ڈسکشن کر کے صبح کا بولا شام وہ گھر آجائے تو وہ بولا نہیں وہ گھر آگئے یہ ایک فیملی ہے فیملی تھی فیملی رہے گی عمران خان کے اوپر نہ وہ سمجھوتا کریں نہ ہم کریں عمران خان کے اوپر بات آئے گی تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر بات آئے سر بلیک مینن کی چیز کی انہوں نے ڈے ون سے بغیر ان کے ناؤنس کیے ہوئے ہمیں پتا تھا کہ وہ مائس ہاتھ کھڑے وہ انہوں نے اگلے دن ناؤنس کر دیا تو اس کا مطلب یہ کانفرنس تو آپ کا اپنی پارٹی کے لوگ کے اندر تھا کہ آپ کہی صورت میں بھی دیکھیں میرا طریقے کار کمپلین کرنے کا آپ سے کچھ اور ہوگا میں کمرے میں آپ تپاہ ہوں گا کوئی دفتہ رہا ہوں گا یہ ایک آرڈنس لانے کی کوشش میں ہیں جس میں ایک ڈس کولفیکیشن کا اضافہ کیا جائے اب اگر ایسا ہو جاتا تو میں یا ظاہر ہے کہ میں خود تو الیکشن نہ لڑتا میرا نمائدہ الیکشن لڑتا تو کہتے کہ ایک طرف ان کو شکوک ہے نظام پہ دوسرے فاہ الیکشن لڑے ہیں تو یہ تو مان گئے اور دوسری طرف اگر نہ لڑتا تو یہ مخالفین کو ایک فری ہینڈ دینے کے مترادر تھا جو ایک سیاسی طور پہ نقصان کا خاص طور پہ جب جنرل الیکشن بہت قریب ہیں تو اس لیے میں نے حلف لینے کا فیصلہ کیا چوہی صاحب خاص طور پہ جب جنرل الیکشن بہت قریب ہیں چوہی صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ اب ویسے ہی دو سال رہ گئے ہیں نا کوئی کہہ رہا ہے جی فروری دوزار بائیس کے بعد ہو رہے ہیں کوئی تہیس میں ہو رہے ہیں کوئی اپنا اپنے اپنے ٹائم فریم دے رہے ہیں تو وہ اب وہ مطلب اس بجٹ کے بعد تو یعنی مطلب وہ سفر جو ہے نا وہ اب فاصلہ زیادہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے نہ کہ مطلب مزید ٹائم ان کو ملنے والا ہے اب یہی تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سٹریٹیجی پلان کیا ہے سیاسی یہ فیصلہ ہے اور آپ جو آج جس پر لندن میں جا کے حملے کروا رہے ہیں ہم نے تجھر ہماری سٹریٹیجی زبردست ہے شہباز شریف یہ لوگ کے بعد فیصلہ ہوا ہے جو چودری نصار صاحب آج کہہ رہے ہیں ان کو حلف ہماری طرف سے نہیں رکا وہ ہو جائے گا آج نہیں ہو کل ہو جائے گا وہ تین سال بعد ہیں تو ہم تین دن بعد بھی تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ اچھلی گیمز آ رہی ہے کہ شہباز شریف چودری نصار کلانگ نے ریسائیڈ کر لی ہے کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کی انڈر گائیڈنس اب اگلا الیکشن نہ لڑیں گے نہ پارٹی کو ہائی جیک ہونے دیں گے ان کی بیٹی کے تحر تو یہ سارا ایک کلینگ کا وزن ہے تو جو ہم نے سوچا تھا اللہ کی مربانی ہے وہ اللہ تعالی کر کے دکھا رہا ہے تین سال بعد چودری نصار صاحب کو یاد آگے ان کو حلف لینا ہے آرڈینس کے لیے نہیں سر آپ نہ سیٹل سکور کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے مریم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جس کی ویسے ہم آپ کی خود بھی میں ذاتی اور بزد کرتا ہوں کہ آپ ان ملازموں میں سے نہیں ہیں جو پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف ان کے بیٹے چودری نصار ہم خیال گروپ نون لیگ کا مریم نواز کو ریجیکٹ کرتا تھا آپ کھل کے ریجیکٹ کریں گے اور نواز شریف باہر سے بیٹھ کے جیلوں میں ان کو ڈلوا کے خود بڑی بڑی تکلیریں نہیں کر سکیں گے یہ پلان کا حصہ ہے اس لیے حل کیا جا رہے اور یہ حل ہو جائے گا وہ تین سال بعد ہے ہم دو تین میں گا دیں گے اور یہ جو جے کٹی گروپ ہے سنائے یہ بھی اگلے الیکشن میں اس طرح ان کو جوائنٹ کر سکتے ہیں صحابیت صاحب دیکھیں ایک بہار ملک کے اندر نے بہت ضبادر جگہ میں کیک ملتا تھا اس کیک کے ڈبے کے ساتھ جو ریپر ہوتا تھا اس کے نیچے اکثر لوگ کیک نکالے کھال لیتے تھے لیکن بعد میں جب پھیلے کو دکھایا تھا اس کا بڑی ہری مرچے ہوتی تھی یہ سوال اور یہ میرا کوٹ آپ اپنا ریکارڈ کا حصہ بنا لی جئے گا اگلے پرگرام میں انشاءاللہ جب بیٹھیں گے تو ہم اس کو یہیں مرچے اور کیک میٹھے کیک سے شروع کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مرچے ملیں گی نہیں سی میں کچھ نہیں کہہ رہا میں نے تو آپ کو ایک مثال دی کےک آپ پھائیں گے اگلا کےک بھی آپ کا ہے شر اللہ کو بتا ہے اللہ کو بتا ہے اگلے پرگرام میں میٹھ ہے کیک اور ہری مرچوں کی بات آج کی تاریخ آج ہے سر چوبیس جے کے ٹی جو ہے یہ ہری مرچے ہیں یا کیک ہے آپ کے لیے یارو نواز شیف سر جے کے ٹی جو ہے وہ ای ٹی کا حصہ تھا اور ہے تو نواز شیف صاحب پہ آپ نے حملہ کروایا فیصل صاحب ایک ہمارا نشانہ اگر اتنا بخواس اور تمزور ہے تو سر ہمیں شرم آنی جائے اگر کبھی ایسی کوئی گھٹی حرکت سیاسی نشانہ لے سیاسی نشانہ میں ہمیں چٹ کی ہے اس کو بھاگنا پڑا ہے لیکن اگر ہم نے کیا ہوتا تھا تو ہم بہت ہی بڑے نلائک ہوتے کہ اب بھی نشانہ آگر ہمارا چک جاتا یہ ان کی اپنی حرکتیں گاڑی ریکوبر کرنے کے لیے خادرین رضا دیدی اللہ حافظ سوالے کے ساتھ ساتھ رجل اللہ علیہ وسلم